لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو الاغذة تم ملسانی ربی اسر و لاتو عثر و تم مم بالخير آمین جایلہ آمین اللہم انفعنا بماعلمتنا و علمنا ما ینقونا وزیدنا على علما اللہم صلی على محمد و علا لِمحمد کما صلیت على ابراہیم و علا علیعبراهیم انکا حمید المجید اللہم بارک على محمد و علا لِمحمد کما بارکت على ابراہیم و علا آلیعبراهیم انکا حمید المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج مرہ پوٹیندھ پا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ آج ہم بہت مزے مزے کے احکامات دیکھیں گے اور مزے کے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی اور پھر شیطان نے جب منع کیا ابلیس نے جب منع کیا تھا سعیدے میں تو اس کے جو ورڈز تھے نا جب وہ پڑھتے ہیں تو یوں اگدم سے یہ لگتا ہے کہ ہماری اکڑ دیکھیں ہمارا غرور ہمارا روب دیکھیں اور ہماری تخلیق دیکھیں تو پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی اس کے بارے میں بات کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ فورٹیندھ پارے میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں اب شروع کرتے ہیں ہم سورة الحجر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے الف لام رو حروف مقتات ہیں دل کا آیات الكتابی اور یہ آیات ہیں کتاب کی وَقُرْآنِ مُبِين اور قرآنِ مُبِين کی کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ ہوتے مسلمان چھوڑ دو انہیں کھائیں اور برک لیں اور مشہول رہیں ان کو آرزویں ان کی انقریب وہ جان لیں گے اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے جو لکھا ہوا تھا وقت مقرر نہ آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنی مدت مقرر سے اور نہ ہی کوئی تخطیر کر سکتی ہے اور کہا انہوں نے اے شخص نازل کی گئی ہے جس پر کتاب نصیت یقیناً تو دیوانہ ہے کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچوں میں نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نازل کیا کرتے ہم فرشتے کو مگر حق کے ساتھ اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت محلت پانے والے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ جس وقت فرشتے آئیں گے ان کی جان کبز کرنے کے لیے اس وقت ان کو کوئی محلت نہیں دی جائے گی اب یہ جو یہ فرشتوں کی ڈیمان کر رہے ہیں موزت مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی ذرا صبر کر لیں اشک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور یقینا ہم اس کے نگے بان بھی ہیں اب دیکھیں یہی آیا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ تورا جو ہے وہ کتاب چینج ہوگی تھی لیکن قرآن پر نہیں چینج ہو سکتا کیونکہ اس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ کتاب نصیحت والی ہے اس لیے کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نازل قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھیں نہیں آتی کس میں نصیحت کیا ہے یقینا بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہسی کرتے تھے اور آیت نمبر ٹویلف کہ اسی طرح ڈالے رکھتے ہیں ہم یہ گستاخی دلوں میں مجرموں کے نہیں وہ ایمان لاتے اس پر اور بے شک یہی رہی ہے روش پہلے لوگوں کے بھی اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازے آسمانوں کے پھر وہ لگیں اس میں چڑھنے تو وہ کہیں در حقیقت باندھی گئی ہے ہماری آنکھیں بلکہ ہم وہ ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں برج اور سجا دیئے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے ہر شیطان مردو سے اور ہوتا ہے کیا تھا کہ کہیں جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی وہ ان کو اپنے کابو میں کر کے جیسے تو پھر ان سے خبرے لیتے تھے غائب کی تو اللہ سبحانہ وتعالی جب وہی کا سلسلہ قرآن کا شروع ہوا تو ان کے ساتھ شہاب ساکب کو ان کے اوپر جیسے سٹار شوٹنگ سٹار جن کو کہتے ہیں نا جب یہ خبرے لینے اوپر جاتے تھے تو اسی طرح سے ان کے اوپر وہ آگ کے بھگولوں کی طرح ان کو مارنے کے لیے بھاگتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو پیچھے لپکتا ہے اس کے ایک روشن انگارہ اور زمین کے پھیلا دیا ہے ہم نے اس کو اور ڈال دی ہم نے اس پر پہاڑ اور اگائی ہمارے پاس ہے اس کے خزانے اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک مناسب مقدار میں اور ہم نے بھیجی ہوایں پانی سے لدی ہوئی پھر برسایا ہم نے آسوان سے پانی پھر پلایا اس کو ہم نے تمہیں اور نہیں تم اس کا خزانہ رکھتے اور یقینا ہم ہی ہیں جو حیات بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں اور یقینا ہم کو معلوم ہے جو پہلے گزر چکے تم سے اور یقینا ہم کو معلوم ہے بعد میں آنے والے بھی اور یقینا تیرا رب ہی جمع کرے گا ان سب کو اور یقینا وہ بڑی حکمت والا اور خبردار ہے اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئے کی اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقینا میں بنانے والا ہوں ایک بشر کنکناتے سڑے ہوئے گارے سے تو جب اس کو درست کرلوں اور پھوک توں اس میں میں اپنی روح دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھوکی تھی تو گر پڑنا اس کے لیے سعیدے میں تو سعیدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب سوائے ابلیس کے انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا سعیدہ کرنے والوں کے ساتھ فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سعیدہ کرنے والوں میں اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے سعیدہ کر سکتا ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھنکناتے سڑے ہوئے گارے سے فرمایا تو نکل جائے یہاں سے بے شک تو مردود ہے رائت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یقیناً تجھ پر لانت ہوگی انصاف کے دن تک اس نے کہا میرے رب محلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے آپ یہاں پہ دیکھئے کہ ابلیس سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا کریں اب آپ نے خواہ سے دیکھتے ہیں کہ شیطان جو تھا ابلیس ہوتا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا کہا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مومن بندے ہمیں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ شیطان نے ہمیں بھیکا دیا تو آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں فرمایا بے شک تو مولد دیے جانے والوں میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اسے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے اب دیکھیں اس کی جورت کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تو نے مجھے بھٹکا دیا میں ضرور عرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں اور ضرور بھٹکاؤں گا ان سب کو مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص غور کیجئے انڈرلائن کیجئے اس کو کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے دن سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں جو خالص ہیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے عمل کرتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بھیکا سکوں گا اس کے علاوہ میں سب کو بھیکاؤں گا فرمایا کہ یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا بے شک میرے بندے کہ نہیں تجھے ان پر قدرت مگر جو تیری عطاعت کرے بد راہوں میں سے اور بے شک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ سب کی اکٹھی اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے حصہ تقسیم شدہ جہنم کے بھی ساتھ دروازے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اسی میں سے وہ لوگ گسریں گے بے شک متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہوگی کوئی قدرت بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے دل سے جو بھی قدرت ہوگی جو گل ہوگا نا وہ اللہ سبحانہ وتعالی نکال دیں گے بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے اور احوال سنا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا انہوں نے سلام اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے کہا انہوں نے کہ نہیں ڈر ہو یقینا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی کہا اس نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے اس پر کہ آ پکڑا مجھے بھڑھا پینے تو کیسے خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ سو نہ ہو تو نہ امیدوں میں اس نے کہا اور کون نہ امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس نے کہا پس کیا تمہارا کام ہے بھیجو و فرشتو انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے مگر لوت کے گھر والے بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو البتہ اس کی بیوی کے ٹھرا دیا ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں پھر جب آئے آل لوت کے پاس فرشتے کہا حضرت لوت نے ان سے کہ یقیناً تم لوگ ہو نہ آشنا سے انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز یہ تھے جس میں شک کرتے اور آئے ہم تمہارے پاس یقینی بات لے کر اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں تو چل پڑھو اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات رہے اور خود چلو ان کے پیچھے اور نہ مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی بھی اور چلے جو جہاں حکم ہو رائیت نمبر سکس سے سکس میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بھیج دیا ان کی طرف یہ فیصلہ کہ جڑ ان لوگوں کی کارڈ دی جائے گی صبح ہوتے ہوتے اور دوڑتے آئے اہل شہر خوشیہ مناتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ہیں میرے مہمان تو نہ رسوا کرو مجھے اور ڈرو اللہ سے اور نہ بے آبرو کرو مجھے انہوں نے کہا اور کیا نہیں مانا کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت سے اس نے کہا یہ ہیں میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے قسم ہے تمہاری جان کی یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے سو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے سورج نکلتے نکلتے تو کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو الٹ کر نیچے اور برسائی ہم نے ان پر پتھر کی کنکریاں بے شک ان میں سے ہے بڑی نشانیاں اہلِ بصیرت کے لیے اور آیت نمبر سیونٹی سکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ بستی ہے سیدھی راستے پر بے شک اس میں ہے بڑی نشانیاں اہلِ ایمان کے لیے اور یقیناً تھے ایکہ کے رہنے والے قوم شعیف سخت ظالم تو بدلہ لیا ہم نے ان سے اور یہ دونوں بستیاں ہیں کھلے راستوں پر اور یقیناً تقصیب کی وادیہ حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو وہ رہے اس سے مو پھیرتے اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اتمنان سے تو آ پھکڑا ان کو زوردار آواز صبح ہوتے ہوتے اب دیکھیں ہم کتنے پاروں سے ہم بار بار قوموں پہ جو عذاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات سے درنا چاہیے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب کس وقت آتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر اپنا رحم کرے اپنا فضل کرے اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا کرتے تھے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ اور یقیناً قیامت ضرور آ کر رہے گی تو درگزر کرو تم ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو سات آیات بار بار دھرانے والی سورت فاتحہ ایٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت خوبصورت نصیت کر رہے ہیں کہ اے نبی ناراغب ہو جائے تمہاری آنکھیں اس کی طرف جو دنیاوی فائدوں سے نوازا ہے ہم نے مختلف جماعتوں کو ان میں سے اور نہ رنج کرنا ان پر اور نہ جھکائے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لیے اور کہہ دو یقیناً میں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر ڈالا یہودی ہے نصارہ لیکن وہ اپنے وقت مسلمان تھے اور شریعت ایکی تھی اسی طرح سے قرآن کا لفظ بھی تورہ کے لیے آیا ہے انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اسی لیے ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے سو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اب دیکھیں کہ ایسی آیات پڑھ کے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا اب دیکھئے وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے آج کل تو رمضان ہے نا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے اتنا قیمتی ہے کہ جس وقت ہم نماز سے فارق ہوتے ہیں نفل سے فارق ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے فارق ہوں تو ہم تسبیحات کرتے رہیں تاکہ ایک ایک لمحہ اس وقت تو عجر بھی تو دیکھیں نا کتنے زیادہ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈیفرنٹ پارٹیز کر کے یا ادھر جا کے دیکھے روزہ کھلوانے میں سواب ہے میں یہ نہیں منع کرتی ہوں ضرور کھلوائیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ کام کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت نمبر نائنٹی فور میں کہ پس بے دھڑک سنا دو وہ جن کا تم کو حکم ملا ہے اور عراض کرو مشرقوں سے یقینا ہم کافی ہیں تمہیں حسی اڑانے والوں پر وہ لوگ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے سو انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا اور یقینا ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے تمہارا دل اس سے جو وہ کہتے ہیں تو تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ جس وقت دل تنگ ہوتا ہے کبھی کوئی آپ کو تانہ دیتا ہے کوئی مزاق اڑاتا ہے تو کرنا کیا ہے اس کا سب سے بہترین اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور وہ جو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور عبادت کیے جو اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس عمر یقینی یعنی کہ موت کہ جب تک موت آ جاتی ہے اس سے پہلے جس وقت بھی وقت ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرتے رہو خوشی میں غمی میں کوئی بھی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم شکر کرنے والے بنجو اور اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے آپ پہنچا حکم اللہ کا تو مت جلدی کرو اس کے لیے پاک ہے وہ اور بالتر اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں اب یہ کونسا حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم آیا تھا کہ تیرہ سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میند تھی کوشش تھی اس کے باوجود بھی مکہ والے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر اپنے حکم سے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ درا دو کہ نہیں ہے کوئی مابوس سوائے میرے تو مجھ ہی سے ڈرو پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمینوں کے حق کے ساتھ بالا تر ہے وہ اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے پھر یکا یک وہ ہو گیا جھگڑالو کھلم کھلا اور آیت نمبر پانچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور مویشی پیدا کیے تمہارے لیے ان میں صدی سے بچاؤ اور دوسرے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو اور اٹھاتے ہیں تمہارے بہت شہر تک نہ تھے تم کے پہنچ سکتے جہاں تک مگر مشکت اٹھا کر اپنی جانوں پر یقیناً تیرا رب بہت شفیق اور مہربان ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نمتیں پیدا کی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور گھوڑے اور خچر اور گدے پیدا کیے تاکہ سوار ہو تم ان پر اور زینت کے لیے بھی پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور اللہ تک ہے سیدھا راستہ اور بعض راستے ان میں ٹیڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا تم سب کو وہی ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے جس میں ہے پینہ اور جس سے درخت شاداب ہوتے ہیں اور جن میں تم اپنے مویشوں کو چھراتے ہو اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور خجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو قار کرتے ہیں اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے بھی مسخر ہیں اسی کے حکم سے یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اب وہ چیزیں بھی پھلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کی یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آیت نمبر فورٹین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا دریاؤں کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت ترو تازہ اور نکالو اس میں سے زیوج جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں اس میں اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل کو اور تاکہ تم شکر گزار بنو اور آیت نمبر فیفٹین کے رکھ دیئے اس نے زمین میں پہاڑ کے ڈولنے نہ لگے تم کو لے کر اور دریاؤں اور راستے بنا دیئے تاکہ تم راہ پاؤ اور نشانات بنا دیئے راستوں میں اور ستاروں سے اور وہ راہ پاتے ہیں تو کیا جو پیدا کرے وہ ان جیسا ہے نہ جو پیدا کر سکے تو کیا پھر نہیں تم مغار کرتے ہو اور آیت نمبر ایٹین سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو نہ گن سکو کہ انہیں بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور اللہ واقف ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں بنا سکتے وہ کوئی چیز بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں مردہ ہیں بے جان اور نہیں معلوم ان کو کہ کب اٹھائے جائیں گے تمہارا معبود تو معبود ہے ایک ہی سو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ان کو جو یہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ نہیں پسند کرتا سرکشوں کو اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے تو کہتے ہیں کہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن اور کچھ بوجھ ان کے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے سن رکھو کہ برا ہے جو بوجھ یہ اٹھاتے ہیں یقیناً مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو آ پہنچا اللہ کا حکم ان کی امارت کی بنیادوں کی طرف سے تو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے اور آوا کیا ہوا ان پر عذاب اسی طرح سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا پھر قیامت کے دن وہ ضلیل کرے گا ان کو اور کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک وہ تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں کہیں کہ وہ جن کو دیا گیا تھا علم کے یقیناً رسوائی آج کے دن بدبختی ہے کافروں کی اور آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں تو ہو جاتے ہیں فرمابدار کے نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی کیوں نہیں یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے سو داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزک کے ہمیشہ رہیں گے اس میں سو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے اور پوچھا جاتا ہے ان سے جو متقی تھے کیا ہے جو نازل کیا ہے تمہارے رب نے کہتے ہیں بہترین کلام لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے اور بہت خوب ہے گھر متقیوں کا جنتیں ہمیشہ رہنے کی داخل ہوں گے وہ جن میں بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں ان کے لیے ہوگا وہاں جو چاہیں گے ایسا ہی بدلہ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں کو وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ کفر و شرق سے پاک ہوتے ہیں مطلب نیک لوگ کہتے ہیں سلام ہو تم پر داخل ہو جو جنت میں بدلے میں ان کے جو تم عمل کیا کرتے تھے دیکھیں سارا معاملہ عمل کا ہے اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو انڈرلائن کراتی ہوں جہاں پہ بھی ایسی بات آتی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا یہی تو اچھا عمل ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں جنتیں نوازیں گے انشاءاللہ کیا منتظر ہیں یہ مگر اس کے کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا آ پہنچے حکم تیرے رب کا اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے تو ان کو پہنچی برائیاں ان کی جو عمال وہ کیا کرتے تھے اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کی وہ حسی اڑایا کرتے تھے رائے نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا تھے اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو ہم اور نہ ہمارے عبائداد اور نہ حرام ٹھہراتے ہم بغیر اس کے فرمان کے کسی بھی چیز کو اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے سو نہیں ہے رسولوں کے ذمہ مگر پہنچات دینا کھلے طور پر اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کے عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو تاغوت کی پرستش کا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ثابت ہو چکی جن پر گمراہی سو چلو پھر زمین میں پھر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس کو جسے اس نے گمراہ کر دیا اور نہیں اس کا کوئی بھی مددگار فرائیت نمبر تھری ایک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے کیوں نہیں یہ وعدہ ہے اس کا سچا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ ظاہر کر دے وہ ان پر وہ بات جو اختلاف کرتے ہیں جس میں اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں درحقیقت ہمارا کال کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں اچھا اور بے شک عجر آخرت کا بہت بڑا ہے کاش کہ وہ جانتے اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں آرائیت نمبر فورٹی تھری میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف تو پوچھ لو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو کھلی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف اور تاکہ وہ غور و فکر کرے تو کیا بے خوف ہیں وہ جو چالے چلتے ہیں بری بری کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں یا آج ہے ان پر عذاب ایسی طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے تو نہ وہ آجز کرنے والے ہیں اللہ کو یا پکڑ لے ان کو جب ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہو تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزوں میں سے لوٹتے رہتے ہیں جن کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اور وہ آجزی میں رہتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے جانداروں میں سے اور فرشتے اور وہ نہیں حرور کرتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اور عمل کرتے ہیں اس پر جو ان کو حکم دیا گیا ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے آیت نمبر 51 میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرماتا ہے اللہ کہ نہ اختیار کرو دو دو مابود درحقیقت وہی مابود ہے واحد تو صرف مجی سے ڈرتے رہو اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو اور جو کچھ تم کو میسر ہے کوئی نعمت سو وہ اللہ کی طرح سے ہے پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ نہ شکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا تو فائدہ اٹھا لو پھر انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں ایک حصہ ان میں سے جو دیا ہم نے ان کو اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ بانتے ہو اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبانت اللہ فرماتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں وہ پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں پسند ہے اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو پڑ جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ اندر سے گھٹنے لگتے ہیں اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبانت اللہ فرماتے ہیں کہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی سے جس کی خبر دی گئی اسے آیا زندہ رہنے دے اسے زلط برداشت کر کے یا گار دے اسے مٹی میں دیکھو بہت برا ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں اور آیت نمبر 60 ان کے لیے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر مثال ہے بہت بری اور اللہ کے لیے ہے صفت عالی اور وہ غالب حکمت والا ہے اور اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی جاندار لیکن وہ محلہ دیتا ہے ان کو وقت مقرع تک پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اللہ سبانت اللہ فرماتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود نہ پسند کرتے ہیں اور کہے جاتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کے ان کے لیے ہے بھلائی بے شک یہ کہ ان کے لیے ہے آگ اور بے شک وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں قسم اللہ کی یقینا ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف جو تم سے پہلے تھی تو عراستہ کر دکھایا ان کو شیطان نے ان کے عمال تو وہی ہے ان کا دوست آج اور ان کے لیے عذابِ علیم ہے اور آیت نمبر سکسی فور کے نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر یہ کہ واضح طور پر بیان کر دو ان سے وہ باتیں یہ اختلاف کرتے ہیں جن میں اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اور آیت نمبر سکسی سکس میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے چپاؤں میں مقام عبرت ہے پلاتے ہیں ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں درمیان سے گوبر اور لہو کے دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے اور پھلوں سے خجور اور انگور کے بناتے ہو تم ان سے شراب اور امدہ رزق بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑ میں گھر اور درختوں میں اور ان میں جن میں بیلیں چڑھائی جاتی ہیں پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے پھر چلی جا راستوں پر اپنے رب کے جو ہموار ہیں نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رنگ ہیں جس کے اس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے بے شک اس میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض وہ ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں نہائیت خراب عمر کو تاکہ بے علم ہو جائیں ہر چیز جاننے کے بعد بے شک اللہ سب کو جاننے والا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں تو نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے ڈالیں اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو وہ ہو جائیں اس میں برابر تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے تم میں سے بیویاں اور بنائی تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے تو کیا باطل پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں میں اور زمین میں ذرا بھی اور نہ استطاعت رکھتے ہیں اور نہ گھڑو اللہ کے لیے مثالیں بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اور آیت نمبر سیونٹی فائیب میں اللہ سبانہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بندہ غلام ہے نا قدرہ رکھتا ہے کسی چیز پر اور وہ ہم نے رزق دیا جس کو اپنے پاس سے امدہ رزق پس وہ خرج کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر کیا یہ دونوں برابر ہیں سب تعریفیں اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گھنگا نہیں قدرہ رکھتا کسی چیز پر اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر جہاں وہ اسے بھیجتا ہے نہیں لاتا کوئی خیر کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور ایسا جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ ہے سیدھے راستے پر اور آیت نمبر سیونٹی سیون میں اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ کے پاس ہے غائب آسمانوں اور زمین کا اور نہیں آنا قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا یا وہ اس سے بھی جلتر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے کہ نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی اور عطا کیے اس نے تم کو کان آنکھیں دل تاکہ تم شکر گزار بن سکو کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کے مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں نہیں تھامے رکھتا ان کو مگر اللہ ہی یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور آیت نمبر ایٹی اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گروں کو رہنے کی جگہ اور بنائے تمہارے لیے چپاؤں کی کھالوں سے ڈیرے جن کو تم ہلکا پاتے ہو جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو اور ان کی اون کے اور ان کی پشم کے اور ان کے بالوں کے اسواق اور برطن کی چیزیں ہیں ایک وقت مقرار تک اور آیت نمبر ایٹی ون اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچائے تم کو گرمی سے اور ایسے کرتے جو محفوظ رکھے تم کو تمہاری جنگ سے اسی طرح پورا کرتا ہے وہ اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرماوردار بن جو پس اگر یہ روگردار نہیں کرے تو فقط تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر اور آیت نمبر ایٹی تھری میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو بولنے کی جنہوں نے کفر کیا اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو تو پھر نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں اور نہ ہی ان کو محلت دی جائے گی اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو تو کہیں گے ہمارے رب یہ وہی ہمارے شریک ہے جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا تو وہ لٹا دیں گے ان کی طرف ان کے کلام کو کہ یقیناً تم چھوٹے ہو اور ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن سرنگو اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے بڑھا دیں گے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے اور آیت نمبر ایتی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے اور لائیں گے ہم تم کو گواہ ان لوگوں پر اور نازل کی ہے ہم نے تم پر ایسی کتاب کے کھول کر بیان کرتی ہے ہر بات اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے دیکھیں یہاں پر اس قرآن کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بشارت ہر طرح کی رحمت ہر طرح کی برکت ہے پس یہ دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سبانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کرتا کہ ہم عمل کرنے والے بن جائے آمین سمامین اور آیت نمبر نائنٹی میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہو اور مت توڑو قسمیں ان کو پختہ کرنے کے بعد جبکہ مقرر کر چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر زامن بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور آیت نمبر نائنٹی ٹو اور نہ ہونا اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوت کو اسے مضبوطی کرنے کے بعد ٹکڑوں میں بناتے ہو تم اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ غالب دوسرے پر حقیقت یہ ہے کہ اسماتا ہے تمہیں اللہ اسے اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن اور وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو امت ایک ہی لیکن وہ گمراہ رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو اور نہ بناو اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں کہ لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد اور چکھنا پڑے تمہیں برا نتیجہ اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے اور تمہارے لیے ہو عذاب بہت برا اور مت پیش ڈالو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اس کا عجر اس سے بہتر جو وہ کرتے ہیں اور جو عمل کرے گا نیک ہو وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اس کو دنیا کی زندگی میں پاک زندگی اللہ اکبر آپ دیکھیں پھر سے میں پڑھتی ہوں جو عمل کرے نیک خواب مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ضرور بسر کروائیں گے ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی اور آخرت میں ضرور دیں گے ہم ان کا عجر اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے سو جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم شیطان سے پناہ کیوں مانگے ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرے لیکن کیونکہ جس وقت انسان قرآن پڑھتا ہے نا جس وقت وہ سپیشلی سمجھ کے پڑھتا ہے میرا وار خالی چلا جائے گا تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آجو یقینا نہیں اس کا کچھ زور ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر توقع کرتے ہیں اور آیت نمبر 100 در حقیقت ان کا زور اس پر ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اس کے وسوسے سے شرک کرتے ہیں اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس تم خود گھر لاتے ہو بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہہ دو کہ اتارا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرح سے حق کے ساتھ تکہ یہ ثابت قدم رکھے ان کو جو ایمان لائے اور ہدایت اور بشارت ہے فرما بداروں کے لیے اور آیت نمبر 101 اور 3 اور یقینا ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک شخص زبان اس کی یہ نسبت کرتے ہیں جس کی طرف عجوی ہے اور یہ زبان ہے عربی جو فصیح ہے یقینا وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ اور ان کے لیے عذابِ علیم ہے دیکھیں انڈر لائن کریں اس کو بھی کہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ کی یہ حکموں کو نہیں مانتے اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہی لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر اور یہ لوگ ہیں جھوٹے جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ بلکہ وہ جو کشادہ کر دے کفر کے لیے سینہ تو ایسو پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو ہوگا عذاب بہت سکتی ہے اس لیے کہ عزیز تر رکھا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اور یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں یہی لوگ ہیں مہر لگا رکھی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور یہی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہیں پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بے شک بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اور آیت نمبر ون الیون کہ جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑا کرتا ہوا اپنی طرف سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور آیت نمبر ون ٹویل کہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بستی کی جو کہ تھی امن اتمنان والی چلا آتا تھا اس کا رس بافراغت ہر طرف سے پھر نہ شکری کی اس نے اللہ کی نعمت کی تو چکھا دیا اسے اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا باس سبب جو وہ عمل کرتے تھے اور یقیناً آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے تو جھٹلایا انہوں نے اس کو سو آ پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ تھے ظالم پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور طیب اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو در حقیقت حرام کر دیا اس نے تم پر مردار اللہو اور سور کا گوشت اور وہ جو پکارا جائے نام غیر اللہ کا جس پر پس جو نہ چار ہو جائے کہ سرکش نہ ہو اور نہ حج سے نکلنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور آیت نمبر سکسٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ نہ کہہ دیا کرو جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ باننے لگو تم اللہ پر جھوٹ بے شک وہ لوگ جو بانتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلان نہیں پاسکتے ہیں فائدہ تھوڑا سا اور ان کے لئے عذاب بہت دردناک ہے اور ان لوگوں پر جو یہودی کہلائے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو بیان کر چکے ہیں ہم تم سے اس سے کر اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ وہ کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کی برائی ندانی سے پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً تیرا رب ان سب کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے رائت نمبر ٢٠ بے شک ابراہیم تھا ایک امت امام فرما بہدار اللہ کا جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے اور شکر گزار اس کی نعمتوں کا منتخب کیا تھا اسے اس نے اور ہدایت دی اسے سیدھی را کی اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے پھر ہم نے وحی بھیجی تمہاری طرف کے پیر بھی کرو دینے ابراہیم کی جو ایک اللہ کی طرف کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے اور آیت نمبر ٢٠ در حقیقت مقرر کیا تھا سب ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے بلاؤ اپنے رب کے راستوں کی طرف حکمت کے ساتھ اور نیک نصیحت سے اور مباعثہ کرو ان سے ایک اچھے طریقے سے جو بہتر ہو یقیناً تیرا رب بھی خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا ہے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف تو اتنی ہی جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے اور اگر سبر کرو تو یہ بہتر ہے سبر کرنے والوں کے لیے اور یہاں پہ اب ایک اتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر تم تکلیف پہنچاؤ تو تکلیف تو اتنی ہی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اور اگر سبر کرو تکلیف نہ دو اس پر سبر کرلو تو یہ بہتر ہے سبر کرنے والوں کے لیے سبر کرو اور نہیں تمہارا سبر مگر اللہ کی توفیق سے اور نہ غم کرو ان کے بارے میں اور نہ ہو تنگ دل اس سے جو یہ سازشے کرتے ہیں یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نئے کام کرتے ہیں اللہ اکبر اور اب آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹھ جو سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت خوبصورت نصیت ہے کہ یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نئے کام کرتے ہیں اللہ سبانت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبانت اللہ ہمیں اپنے راستے پر بھاگنے والا بنا دے آمین سم آمین اب دیکھیں کہ اس پارہ میں ہمیں اللہ سبانت اللہ کی کتنی خوبصورت نصیتیں کی نمبر ون یہ کہ جب ہم دائیدین بن جاتے ہیں جب ہمیں اللہ سبانت اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر ہمیں حکمت کے ساتھ ہمیں محبت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے ہوتا بھی کیا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ایسی لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے پکڑ پکڑ کے اپنے لفونز کو بتائیں کہ قرآن کہتا کیا ہے اللہ سبانت اللہ کے ایک خامات کیا ہیں پھر جب ہم زیادہ بتاتے ہیں تو لوگ ہم سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ سبانت اللہ نیکس ٹیپ جو بتاتے ہیں کہ سبر کرو کیونکہ جو سبر کرتا ہے نا تو اللہ وہاں سابرین کہ اللہ سبانت اللہ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ سبانت اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا تم لے سکتے ہو جتنی تکلیف تمہیں کسی نے پہنچائی ہے تم لے سکتے ہو اتنی تکلیف تم دے سکتے ہو لیکن اگر تم ماف کر دو تو اللہ سبانت اللہ کے پاس بہت بڑے عجر ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کرتا ہے کوئی غلط منصوبے بناتا ہے تو اللہ سبانت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا غم نہ کرو اللہ سبانت اللہ مومنوں کو کبھی رسوار نہیں کریں گے آپ دیکھیں شیطان نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اس نے کہا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا تو اگر آپ کو کسی وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں شیطان کی باتوں میں آ رہی ہوں یا میری زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں مومن بندوں کو اللہ سبانت اللہ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی اور پھر شیطان نے بھی اللہ سبانت اللہ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے مومن بندے ہیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں اللہ سبانت اللہ ہمیں توفیق اطاع کرے کہ ہم اللہ سبانت اللہ کے مومن بندوں میں شامل ہو جائیں آمین سبحانہ ربی کا رب العزت